اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایک غیر مالک عادل ہوتا ہے یعنی اگر مالک ہو تو عدل کا تقاضہ اگر یہ بھی ہو کہ کسی کو سزا دے دی جائے تو وہ معاف کر سکتا ہے جو عادل ہے وہ معاف نہیں کر سکتا ہے جج کا کوئی حق نہیں ہے کہ کسی برائم آ جائے اور اس مریضم کو چھوڑ دے تو یہ حکمت ہے کہ قرآن کی نیم نے خدا تعالیٰ کی طرف عدل کی صفت اس طرح منصوب نہیں فرمائی کہ وہ عدل کی کرسی پر بیٹھتا ہے مالک یوم دین فرمایا ہے وہ مالک کی کرسی پر بیٹھے گا تو یہ بہت بڑا فرق ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عدل کے تقاضے پورے نہیں کرتا جب ضروری ہو اور بنید میں یعنی مسکید مخلوق کے فائدے میں ہو چنانچہ عدل کا مضمون تو آغاز تخلیق سے لے کر آخر تک پھیلا پڑا ہے عدل عدل اور یا مرکم بالعدل والحسان و اتاجی الغربہ یہاں میں سوچتا تھا عدل احسان اتاجی الغربہ یہ تو ساری تخلیق پر یہ مضمون پھیلے پڑا ہے اور آراز تخلیق ہی میزان کے ساتھ ہے خلق الانسانا اللہ وضع المیزان وہ پوری آیت کیا ہے اَلْحَمَا عَظَمُ الْقُرْآنِ خَلَقَ الْإِنسَانَ اللہ وَلْقَانَ وَشَّمْسُ وَالْقَبْرِ بِحُسْبَانِ وَالْمَجْمُعُ وَشَّرُ وَجَسْجُدَانِ وَسَّمَعَ رَفَعَهَا وَوَضَحَ الْمِزَانِ اللہ تَتْغَوْفِ الْمِزَانِ ہم نے عزمان کو رفت بخشی اور میزان بنایا تاکہ تُو بھی ہو مزان میں کہیں زیادتی نہ کرنا کیونکہ خدا تعالی نے جب ایک کامل ترازم پر فرمایا ہے عدل ترازم نہیں کرنا ہم حصل میں لیکن میزان پر زیادہ بسیح عدل سے کیونکہ عدل میں عظمان حق دار اور غیر حق دار کی بیسیں اٹھتی ہیں اور میزان جو ہے وہ تخلیق کے تعلق میں سب سے زیادہ وسیع الاصر بزمال لفظ ہے یعنی جہاں کوئی سوالی تھا یا نہیں تھا حق دار تھا یا نہیں تھا وہاں میزان فرمایا ہے خضا تعالی نے اب رحمان کیونکہ بے شمار حق سے زیادہ بنے والا بے سوالی کو بھی دینے والا ہے اس لئے وہاں عدل کا لفظ اچھا نہیں لگنا تھا میزانی ہے جو اس کے مناسب حال لفظ ہے سمجھے گئے جی